اسلام علیکم سرنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نوول کے حوالے سے ہے اور نوول کے نام ہے اٹیل آف دی ٹو سٹیز یہ دو سٹیز کی کہانی ہے جو کہ لندن ہے اور سیکنڈ فرانس ہے یہ جو نوول ہے لکھا گیا ہے چارس دیکنز کی حوالے سے چارس دیکنز نے اس کو لکھا ہے اور اس میں سیمبولیزم یوز ہوا ہے بہت زیادہ it is ڈیپلیٹ ویڈ سیمبولیزم آرثر جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کو ڈیپر میننگ دینے کے لیے سیمبولیزم یوز کرتا ہے چیزوں کو سیمبولیزم کر رہا ہوتا ہے اس کو ہیڈن میننگ دے رہا ہوتا ہے جو کہ سرفیس لیول پر نہیں ہوتی بلکہ ڈیپر لیول پر ہوتی ہیں سیمبولیزم ایکچولی ریپریزنٹ کرتا ہے انڈائریکٹ اور ہیڈن میننگ کو جیسے ہم کسی بھی کنٹری کا فلیگ دیکھتے ہیں وہ اس نیشن کی پہچان ہوتا ہے اور اس کے کلرز جو ہیں یا اس کے اوپر جو جو سائن بنے ہوتے ہیں وہ سیمبولیزم کے حوالے سے یوز کی جاتے ہیں اگر ہم پاکستانی جھنڈا دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اسی طرح گرین کلر ریپریزنٹ کر رہا ہے مسلم میجورٹی کو اور جو وائٹ کلر ہے وہ نون مسلم مائنورٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو سیمبولک ایمیجز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں میسٹیکل آئیڈیاز کو ایموشنز کو اور سٹیٹ آف مائنڈ کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہیڈن میننگ ہوتے ہیں ان کو انڈائریکٹ لیا آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے وہ یوز کرتا ہے اور یہ ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے کوئی بھی ورک ہے اسپیشلی نوولز جو ہیں وہ سیمبولیزم سے ریپلیٹ ہوتے ہیں فل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو سیمبولیزم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو سیٹیز جو نوول ہے نوول کا نیم ہے یہ جو ہے ایکچولی سیمبولائز کر رہا ہے فرنچ ریولیشن کو سپیلنگ آف وائن اگر ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ میں ہی بالکل جب اوپن ہوتی ہے اوپننگ ہوتی ہے نوول کی اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائن جو ہے وہ ڈرامز میں سے گر رہی ہے بری طرح سے اور بہتی جا رہی ہے یہ ریپریزن کرتا ہے بلڈ شیڈ کو ریڈ کلر آف وائن بھی جو ہے وہ بلڈ کا کلر ہے بلڈ شیڈ کی ریپریزنٹیشن ہے ایکسٹریم سٹیٹ آف پورٹی کو ریپریزن کیا گیا ہے اور ہنگر کو ریپریزن کیا گیا ہے کہ لوگ کس پور کنڈیشن میں تھے سیکنڈ جو ہمارا سیمبل ہے وہ ہے مل اور گرائنڈ سٹون مل کے بارے میں بار بار یہ بتایا گیا کہ گرائنڈنگ اینڈ ری گرائنڈنگ کیسے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ گروائنگ اولڈ بچپن سے جو ہے لوگ جا رہے ہیں بڑھاپے کی طرف اور ڈسٹرکشن کا سیمبل ہے وائلنس ہے اور بلڈ شیڈ کا ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کو ایکوینگ فوٹسٹیپ نیکس ہمارا سیمبل ہے جو کہ جو لوسی منٹ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جیل کی جو ایریا ہے وہاں سے جب گزر رہی ہوتی ہے اور فوٹسٹیپ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کراؤڈ ویل کم انٹو لائفز آف آل تو ان کی جو فیملی ہے لوسی منٹ ڈاکٹر منٹ کی جو فیملی ہے وہ ایکچولی بہت زیادہ سفرنگ کرتی ہے کیونکہ یہ اریسٹوکریٹک فیملی ہے اور اریسٹوکریٹک فیملی کے اگینس جو ہے پور لوگوں کا سٹینڈ تھا پور لوگ سٹینڈ کر چکے لے چکے تھے اور وہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے تھے ایکچولی گورمنٹ کے لیے بھی اور اریسٹوکریٹک ایلیٹ کلاس کے لیے بھی اور یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے فرنچ ریولیشن کو پھر ہم نیکسٹ ہمارا سیمبل ہے چیٹو یہ جو ہے ہیوی سٹون بیلڈنگ ہے اور یہ بیلونگ کر رہی ہے مارکس ایورمنڈی مارکس ایورمنڈی جو ہے اس نوبل کے اندر ایک کریکٹر ہے ہیوی سٹون بلسٹریڈ ہے بلسٹریڈ کہتے ہیں بلسٹریڈ یا بلسٹریڈ اس کو ہم کٹہرہ اس کو کہتے ہیں یا ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیرز لیڈرز کے سائیڈ پر جو ریلنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وہ ہیوی سٹون کی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی سیمبل ہے ہارڈ ہارٹڈنس کی سٹون ارنس جو ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاورز کے گلدان ہیں پھر فلاورز بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں کوئی اٹریکشن نہیں ہے ان کے اندر فریشنس نہیں ہے یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں فیسز زیمبل آف ہارڈ ہارٹڈنس وہاں پہ کچھ فیسز بنے ہوئے سٹیچوز ٹائپ پڑے ہوئے ہیں پھر ہیڈز آف لائنز لائنز کے ہیڈ پتھر کے ہیں کہ لوسنس آف ایور منڈے فیملی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں مارکس ایور منڈے ہم صرف واز آ ہارڈ ہارٹڈ پرسن بہت ہی سخت نیچر کا آدمی تھا کہ اس کا جو بھتیجہ تھا یا بھانجا تھا جو اس کو انکل کہتا ہے بار بار جس کا نام تھا چارلز دار سے اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اپنی فیملی کو ایون اپنا فیملی نیم بھی اپنی جو کنٹری برتھ تھا اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا تھا اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے اس سے روکا نہیں نیکسٹ آم دیکھتے ہیں بیسٹیل کو تیرنی ہنڈرڈز آف پریزنرز لینگوشنگ فور یئرز آف یئرز یئرز آف یئرز جو ہے کافی سالوں سال در سال جو ہے لوگ پریزن میں پڑے اور نگلیکٹڈ تھے فورگٹن تھے جیسے ہم نے دیکھا ڈاکٹر مینٹ جو ہے وہ بہتی بری کنڈیشن میں تھے ینگ ایج میں وہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا تھا اور ان کو غلطی سے اس جیل میں پھینگ دیا گیا تھا اور وہ کسی کو ان کے بارے میں پتا نہیں تھا اور پھر لوسی نے سٹرگل کر کے اپنے فادر کو ڈھونا تھا پھر میڈم ڈی فارج جو ہے یہ ایک سیمبل ہے ہیٹرڈ اور ایویل کا ریونج فول کا بدلے لیتی ہے لوگوں سے بلڈ تھرسٹی ایٹیٹیوڈ ہے اس لیڈی کا آپ اس کا سپیکنگ سٹائل اگر دیکھیں تو اس میں بھی نا اس کی ایک ہیٹرڈ شو ہوتی ہے پھر نٹنگ کر رہی ہوتی ہے یہ بیٹھ کر پھر ریولویشنری روتھ لیسنس ہے اس کے اندر ریولویشنری ایٹیٹیوڈ ہے اس کا لوگوں کو خوکس ہاتی ہے دوسروں کے خلاف اپنے ہسپنڈ کو بھی اس نے ساتھ ملایا ہوتا ہے پھر نٹنگ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ اب پر یا ایلیٹ کلاس کے نیمز جو جو فیملیز فیمس تھی ہیں اور ایڈیسٹوکریٹک فیملیز تھی ان کے نیمز نٹ کر رہی ہوتی جن سے اس نے ریونج لینا ہوتا ہے بدلہ لینا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے جرنی آف تی میل کوچ لوسی منٹس کا جرنی ہوتا ہے لنڈن سے فرنس جا رہی ہوتے ہیں اور جرنی جو ہے وہ اس کا اٹموسفیر بڑا ہارڈ ہے ہارڈ ٹائم جو ہے ہارسز کا شو کرتا ہے کہ لوگ بھی سفر کریں گے ہارڈ ہارڈ جو ہے سفرنگ ہوگی لوگوں کی اور جو ہارسز ہیں وہ اب ہل سائیڈ جو ہے جا رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس طرف پھر مرڈ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ مرڈ میں بہت زیادہ مشکل سے چال رہے ہوتے ہیں ہارسز تو یہ سارے چیزیں ہارڈ سفرنگز کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں پھر مل کو ہم نے ڈسکس کر لیا فیس کلر جو ہے لوگوں کا کچھ لوگوں کے پیل کلرز ہیں کچھ لوگوں کے ریڈ کلرز ہیں فیسز کے تو یہ کلرز بھی جو ہے ریپریزینٹ کر رہے ہیں ہارڈنس کو اور سفرنگ کو پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں شو میکنگ ہے ڈاکٹر منٹ جو ہے وہ نگلیکٹڈ تھے بڑا کمپلیکس ان کا یہاں پہ کریکٹر دکھایا گیا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی کو ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے اور یہ خود بھی کسی کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے اور بہت ہی ہارڈ ٹائم فیسز کرتے ہیں فالز انپریزنمنٹ ہوتی ہے غلطی سے ان کو پھینک دیا جاتا ہے جیل میں اور ان کو کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے دوبارہ سے پھر تیل آف ٹو سٹیز کا آپ کو بتایا کہ یہ بھی سمبل لائف اینڈ ڈیتھ ہے سیڈنی کارٹن جو ہے وہ سیکریفیشل ڈیتھ ہے سیڈنی کارٹن بھی ایک کیریکٹر ہے سیکریفائس کرتے ہیں ڈیتھ کو اپنی لائف کو سیکریفائس کر دیتے ہیں لوسی منٹ کے خاطر کیونکہ ان کے ہزبنڈ کو پکڑ لیا گیا ہوتا ہے اور وہ ان کو چھوڑ نہیں رہتے جیل سے اور یہ اپنا جو ہے گائس بدل کر جاتے ہیں اندر اور اس کے لوسی منٹ کے ہزبنڈ کو باہر نکالتے ہیں اور وہ خود جو ہے یہ ایکچولی فیس ریزیمبلنس ہوتی ہے ان کا فیس جو ہے ان سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے اور پھر مورل جو ہے ری جنریشن ہوتی ہے کہ آپ کو مورل ہی کیسا ہونا چاہیے یہ بھی دکھایا گیا اچیومنٹ آف ہائیسٹ ہومن ایسپائریشن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میس پروز میس پروز جو ہے گوورنس ہیں لوسی منٹ کے گھر پر سب کا بڑا خیال رکھتی ہیں وہ سیمبل آف لاو اور لایالیٹی ہیں کانٹیسٹ ایک ہوتا ہے ان کا اور میڈم ڈی فارج کا اور یہ انسیڈنٹ بھی بہت زیادہ سیمبالک ہے یہ جو انسیڈنٹ ہے میس پروز جو ہیں وہ ایکچولی میڈم ڈی فارج میس پروز کو شیٹ کرنے لگتی ہیں اور آئرنی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ میس پروز کے ہاتھ میں چپ جاتی ہے پسٹل تو اس کو اپنے آپ کو ہی شیٹ کر دیتی ہے وہ میڈم ڈی فارج اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے ہیٹرڈ اور ایویل جہاں دونوں سیلف ڈسٹرکٹیو ہیں یہ سیمبلائز کیا گیا ہے پھر چارس ایور منڈے کو ہم نے دیکھا وہ اپنی فیملی کو چھوڑتے ہیں لا گلیٹ